اوہم بھور بھو سہا تک سوی تر ورینم بھرگو دے بس یدی مہی دیو یونہ کچھو دیان اترو آج ہم آپ کے لیے ایک ستر ایسا بتانے کے لیے جا رہے ہیں کن لوگوں کے لیے جن کا من ہمیں سا آسانت رہتا ہے جو ہمیسا دکھی رہتے ہیں تو آج ہم ایک ایسا ستر بتائیں گے کہ آپ آسانت کیوں رہتے ہیں آپ دکھی کیوں رہتے ہیں ان سے کس پرکار سے آپ مفتی پہیں بہت ہی چھوٹا سا بہت ہی پیارا سا ستر ہے صرف پانچ بار آپ کو گائیتری منتر بولنا ہے اس ستر کو اگر آپ دھیان پوربک سنیں گے تو نسچت روپ سے آپ کے اندر جو آسانتی ہے ہوا ہے ختم ہوگی آپ کے دکھ سمافت ہوں گے کسی نے کچھ بول دیا تو وہ چیزیں آپ کی سمافت ہوں گے پتنی نے کچھ بول دیا پتی کو پتی ناراض ہو گیا بچوں نے کچھ بول دیا تو ہم ناراض ہو گئے ہمارے متر نے ہمیں گالے دے دی تو ہم ناراض ہو گئے یعنی ہمارے اندر کئی پرکار کی آسانتیاں بھری رہتی ہیں کئی پرکار کی دکھوں سے ہم گھیلے رہتے ہیں تو ان کو کس پرکار سے دور کیا جائے یہ ایک بہت ہی چمتکاری ہم ستر آپ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں یدی آپ اس کے ایک چھوک ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سورو سے اندر تک سنیں گے تو نسچت روپ سے آپ کو اس میں سپلتا پرابت ہوگی رادے رادے جیسری کھشنا نمشکار میاں چارپنڈت گریسوارو لیا گائتری مہممد اوم بھور بھووہا سواہا تت سایوی تورواری نیام بھرگو دے وشی دھی مہی دھی یو یو ناہ پریچو دیات اکھنڈ منڈلہ کارم بیابتم مین چرہ چرم تد پا دم در سی تم مینا تسمی سری گروے نمہا تسمی سری گروے نمہا میترو ہم دکھی کیوں رہتے ہیں ہمارا من اسانت کیوں رہتا ہے ان سب سے کس پرکار ہمیں مکتی ملے ہمارے من میں کس پرکار سے سانتی ہو کس پرکار سے ہم آنندت ہو اس کا ہم ایک بہترین ایک سوتر آج آپ کو دینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس کے پور ایک چھوٹے سے پرسنگے کے مادھم سے اس بات کو ادھی سمجھیں گے تو پھر آپ کو بات بڑے جلدی سمجھ بھی آئی جی جاپان میں ایک فقیر تھا گاؤں کے باہر ایک کٹیا میں رہتا تھا ایک دن اچانک راتری کے بارہ وجہ ایک یوک اس کے گھر میں پرویش کیا اس یوک نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس گھر کا مالک جو ہے وہ جاگ رہا ہوگا وہ کچھ لکھ رہا تھا اس سمجھ جیسی اس یوک نے اس فقیر کو دیکھا وہ تھوڑا سا بھائیویت ہوا فقیر نے بولا کہ بھائی آپ کو کام کیا ہے اس نے ترنت اپنے جیب سے چاکو نکال لیا تو اس فقیر نے بولا کہ بند ہو یہاں پر چاکو نکالنے کی کوئی آور شکتہ نہیں ہے یہاں اس پرکار کی کوئی استحتی نہیں بنے گی کہ آپ کو چاکو کا اوپیوپ کرنا پڑے آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے آپ اتنی راتری میں میرے گھر کیوں آئے ہیں تو اس بیکتی نے بولا کہ میں چور ہوں میں آپ کے ہاں پر چوری کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس فقیر کی آنکھوں میں اسے آسو آنے لائے اس بیکتی نے پوچھا ہے کہ میں آپ کے ہاں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ رو رہے ہیں کارن کیا ہے تو اس نے بولا کہ میں تمہاری پرستیتی کو دیکھ کر کے رو رہا ہوں تم کتنے پریسان ہوگے تمہارے اوپر کتنا بڑا کسٹ ہوگا کہ تم آدھی رات میں پورے سہر کو چھوڑ کر کے اور میری جھوپنی میں چوری کرنے کے لیے آیا ہوں نشجت روپ سے آپ کسی بڑی مصیبت میں ہوگے آپ کے پریبار کے لوگ بھونکے ہوں گے اس لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے چور کو سمجھ نہیں پائے اس کی باتوں کو اس فکیر نے بولا کہ وہاں پر کچھ روپے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ میں تو فکیر آدمی میرے پاس میں زیادہ پیسے رہتے نہیں ہیں دس پندھ روپے ہوں گے آپ انہیں لے جا سکتے ہیں اس چور نے ترنت وہاں سے پیسے اٹھائے جانے لگا تو اس فکیر نے آواز دی کہ بھائی ایک کام کرو ایک روپے مجھے دے کر کے چلے جاؤ ہو سکتا صبح میرے لئے آواز سکتا پڑ جائے اس نے اسے ایک روپے دیا اور پھر جلدی سے جانے لگا پھر فکیر نے اسے آواز دی کہ بھائی کم سے کم دھنواد تو دیتے جاؤ اس وقتین اسے دھنواد دیا اور چلا جیا کچھ برسوں کے پسچات میں وہ چور پکڑا گیا بہت ساری چوریوں کا اس کے اوپر الجام تھا اس میں سے ایک چوری اس فکیر کے ہاں ہوئی ہے اس کا بھی پتہ چلا تو مجھسٹر نے اس فکیر کو بھی بلایا گواہی کے طور پر کہ آپ اس بیکٹین کو جانتے ہیں کی نہیں جانتے ہیں اس بیکٹین آپ کے ہاں چوری کی یا نہیں کیا فکیر کی بڑی مان لیتا تھی اس کے سیکڑ و انیائی تھے بات اسی پر نربھر تھی کہ یا دی فکیر نے بول دیا کہ ہاں یہ بیکٹین نے میرے ہاں پہ چوری کی ہے تو پھر اس کو سجا ہونا نسٹر تھی جیسی وہ فکیر آیا چور ایک دم سے گھوڑا گیا کہ آج تو نسٹر تروپ سے مجھے سجا ہونا تر ہے جیسی مجھسٹر نے اس فکیر سے پوچھا کہ آپ اس بیکٹین کو جانتے ہیں وہ نے ہاں بھلی پرکار جانتا ہوں بولے کیا انہوں نے چوری کی ہے نہیں بولے انہوں نے کسی پرکار کی کوئی بھی چوری نہیں کی ہاں انہیں کچھ چیز کی آوηش سکتتا تھی انہیں کچھ لپوں کی آوست سکتتا تھی تو ایک دن یہ میرے گھر میں بارہ بجے رات ترے میں آئے ضرور تھے اور میں نے انہیں روپیہ دیا تھا اور روپیہ دینے کے پسچات انہوں نے مجھے دھنواز بھی دے دیا تھا بات وہیں پہ ختم ہوگئی میں نے انہیں روپیہ دیا انہوں نے مجھے دھنواد دیا پھر چوری کیسی بات ختم ہوئی کوئی ثبوت نہیں ملنے کے کان اس بیکتی کو چھوڑ دیا گیا وہ بیکتی اس فقیر کے پاس میں آیا اور بولا کہ میں نے آپ کی گھر میں چوری کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے مجھے کیوں مچایا تو اس فقیر نے اتر دیا جو کی اس آج ہم جس سندر میں بات کر رہے ہیں اس پر ایک دم سٹیگ بیٹھتا ہے اس نے بولا کہ بہت پہلے ہی میرے اندر کا چور ختم ہو گیا چور مر چکا ہے اس لیے میرے کو سارے دنیا میں جو ہے سب اچھے ہی لوگ دکھتے ہیں کوئی چور مجھے دکھائی دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ بہت پہلے ہی میں نے اپنے اندر کے چور کو مار ڈالا ہے تو مطرو یہی ہمارے جیون کی سمجھتا ہے جس دن ہم اپنے اندر کی برانیوں کو ختم کر دیں گے جس دن ہم اپنے اندر کے اہم کو ختم کر دیں گے جس دن ہم اپنے اندر کے لوگ کام کروٹ کو ختم کر دیں گے اس دن پھر کوئی ہمیں دکھی نہیں کر سکتا ہے پھلانہ بیکٹینہ ہمارا اپمان کر دیا پھلانہ بیکٹینہ ہم کو گالی دی دی پھلانہ بیکٹینہ ہمارا پیسہ نہیں دیا پھلانہ بیکٹینہ ہماری کار ڈھونگ دی مطلب کئی پرکار سے ہم دکھی ہو جاتے ہیں پتہ پتر سے دکھی ہے پتر پتہ سے دکھی پریمی پریمی کا ایک دوسرے سے دکھی ہے بہن اپنے پریوار سے دکھی ہے تو ہر بیکتی کسی نے کسی سے دکھی ہے تو دکھ کا کارن کیا ہے آج ہم اس کو سمجھنے کا پیاس کریں اس کے بعد ہم آپ کو سوطر بتائیں گے کہ آپ اس سے کس پرکار سے باہر نکل سکتے ہیں رضوط اس بات کو گانٹھ بانٹ کر کے چلیں جو ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں جو آپ کے بیکتتوں میں نہیں ہیں وہ ہے آپ کو دنیا کبھی بھی نہیں دے سکتی اور جو آپ کے بیکتتوں میں ہے وہ ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی اس سوتر کو آپ گانٹ بانے ہیں آپ آسانت ہیں آپ اپنے طرف سے آسانت ہیں آپ کو کوئی دوسرا بیکتی آسانت نہیں کر سکتا یدی آپ آسانت ہیں تو آپ کے اندر کے بیکتتوں میں نسچت روپ سے کوئی نہ کوئی بھول ہے جس کے کارن سے آپ آسانت ہیں جس دن آپ دوسروں کو بدننے کا پریاس بند کر دیں گے ہم اپنے پتنی کو بدننا چاہتے ہیں ہم اپنے پریوار کو بدننا چاہتے ہیں ہم اپنے بچے کو بدننا چاہتے ہیں ہم اپنے البابہ کو بدننا چاہتے ہیں ہم سماج کو بدننا چاہتے ہیں لیکن جب تک آپ سویم نہیں بدلیں گے جب تک آپ اپنے بیکٹتوں میں صدھار نہیں لائیں گے تب تک آپ جو ہے دنیا میں کسی کو بدل نہیں سکتے آپ سویم کو بدل سکتے ہیں لیکن آپ دنیا کو نہیں بدل سکتے تو اب چلیے آپ کو سوتر بتاتے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اپنے بیکٹتوں کو کیسے بدلیں تاکہ آپ کے من کے اندر کی آسانتی اور آپ کا دکھ ختم ہو اور آپ جو ہے سکھ اور آنند سے رہ سکیں میترو اس سوتر کے مادھم سے آپ کو اپنے جیوان کا درشتی کون بدلنا پڑے گا درشتی کون دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سکاراتمک ایک نکاراتمک تو آپ کو کرنا کیا ہے راتری میں سوتے سمیں اور پراتا کال جب آپ برحم مہورت میں سو کر کے اٹھتے ہیں اس سمیں یہ ہے پریوک کو کرنا ہے راتری میں سوتے سمیں آپ بستر پر بیٹھ جائیں پالتی مار لیں کمر سیدھی کر لیں اور بائیں ہتیلی نیچے رکھ لیں دائیں ہتیلی کو آپ اوپر رکھ لیں دس بار آپ جو ہے سوانس کو چھوڑیں روکیں چھوڑیں روکیں کس پرکار سے کرنا ایک بار ہم آپ کو کر کے بتایا دیتے ہیں مہم 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 مہ اس پرکار سے آپ جو ہے سانس کو چھوڑیں اور رو گئیں اور اس کے پسچات جو ہے آپ پانچ بار گہتری مند کا اچھاڑ کریں من ہی مند اور پھر اس کے پسچات آپ آنکھ بند کر لیں اور آپ دھیان کریں کہ آج آپ اسانت کیوں ہیں آج آپ دکھی کیوں ہیں آپ کے آسانت ہونے کا قرن کیا ہے تو جز دن آپ یہ پالیں گے کہ کوئی دوسرا بیکتی آپ کو آسانت نہیں کرتا آسانت آپ اپنے بیکتیتوں کے قرن ہوتے ہیں آپ کے بیکتیت میں کوئی نہ کوئی بھول یعور ہے جس کے قرن آپ آسانت ہوتے ہیں جس کے قرن آپ دکھی ہوتے ہیں کسی نے آپ کو کس بھول دیا اور اگر آپ اس چیز کو اپنے من میں نہیں لاتے ہیں تو پھر آسانت ہونے کا کوئی قرن نہیں ہے دکھی ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے تو اس چیز کو اپنے چیون سے نکالتے ہیں کہ پھلانے بیکتین نے ہمیں کچھ بول دیا تو ہم اس کو سراب دے دیں پھلانے بیکتین نے ہمیں کچھ بول دیا تو ہم اس کا اتر دیں تو جس دن آپ اس سے مقتب ہو جائیں گے جس دن آپ یہ ساری چیزیں سوچنا بن کر دیں گے اور آپ یہ سوچیں کہ دن بھر آپ کو اس وقت نے کتنے سکھ کا سمیں دیا تھا کتنے ایسے چھان دیا تھے جس سمیں آپ جو ہے آنندت ہو سکتے تھے آپ سکھی ہو سکتے تھے لیکن اس آسانتی کے کارن اس دکھ کے کارن جو ہے آپ نے ان کا ان کی اور دھیانی نہیں دیا اور آپ اس سے بنچت رہ گئے تو یہ سوچ کر کے سوچیں کہ کل ہم اب جو ہے کسی پرکار سے کوئی بھی طریقے سے ہم آسانت نہیں ہوں گے ہم اپنے آپ کے بیکتت کو بدننے کا پریاس کریں گے ہم دنیا کے حساب سے نہیں چلیں گے ہم کوئی ایسے ریموٹ کنٹرول والے بیکتی نہیں ہیں کہ کسی نے ہمارا سوچ دبایا اور ہم چالو ہو گئے جیسے بجلی کا پنکھا رہتا ہے موٹر رہتی ہے ایسی رہتا اپنے بجلی بٹن دبائی اور پنکھا چالو ہو گیا بلو جل گیا تو وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہمیں جلنا ہے کہ نہیں جلنا ہے لیکن اس ورنے آپ کو گریہ دیا ہے بدھی دی ہے تو آپ یہ سوچ کر کے چلیں گے تو نشتر روپ سے آپ کے اندر پھر آسانتی اور دکھ نہیں ہوگا اس کے پسچات میں آپ سو جائیں پھر برمو مہورت میں آپ سو کر کے کٹھیں اور اسی کریہ کو آپ پھر دہر آئیں بستر پر بیٹھے رہیں دس بار سانس کو اوپر نیچے کھیچیں اور اس کے پسچات میں جو ہے پانچ بار گائیتری منتر کا اچان کریں اور اس کے پسچات پورے دن کی آپ روپ ریکھا بنا لیں نہیں ہونا ہے کوئی بھی بیٹھتی ہمیں آسانت نہیں کر سکتا کوئی بھی بیٹھتی ہمیں دکھ نہیں دے سکتا ہے اس کریہ کو آپ دہرہیں اور آپ صرف سکار آتماک سوچیں جس دن آپ سکار آتماک سوچنے چالیو کر دیں گے اس دن جو ہے آپ کے لیے نہ تو کوئی آسانت کر سکتا ہے نہ کوئی آپ کو دکھی کر سکتا ہے دکھ ہم اپنے اوپر سویم ہی لیتے ہیں 99 پرسط لوگ دکھی اپنے بیٹھتیوں کے کارن ہی ہوتے ہیں اپنے کارن ہوتے ہیں کوئی ہمیں دکھ نہیں دے سکتا لیکن ہم ان دکھوں کو لے لیتے ہیں اور اس کے پسچار پریسان ہوتے رہتے ہیں تو دن بھر آپ یہ ماننے کے چلیں کہ راتری میں جب آپ سوئے تھے آپ کی مرتو ہوگی صبح جب آپ اٹھیں تو اس کو نیا جیون سمجھیں اور سوچیں کہ آج ہمارے لیے اسوارے نے نیا جیون دیا ہے تو اس کا ہم کس پرکار سے صدبیو کر سکے تو پورے دن جو ہے آپ صرف خوصیہ دے گے کہ اسوارے نے کنکن سمیں پر آپ کو خوصیہ دی ہیں اور ان خوصیوں کو آپ سہش کر رہے ہیں ان خوصیوں کا آپ آنند لیں تو پھر نشجت روپ سے آپ کے جیون میں کبھی دکھ نہیں آئے گا نہ آپ جیون میں کبھی آسانت رہ پائیں گے تو مطرو بہت چھوٹے سے ایک پرسنگ کے مادھم سے ہم نے آپ کو بتانے کا پریاس کیا ایک سوتر کے مادھم سے آنندت اور سکھی رہ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دکھ اور آسانتی کو کس پرکار سے تیاغ نہ آئے تو پھر نشجت روپ سے آپ اپنے جیون میں صدیب سکھی رہ سکتے ہیں آسانت رو یا جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یا ہمارے بیڈیو ہمارے بیچاریدی آپ کو اچھی لگتے ہیں تو نشجت روپ سے آپ انہیں اپنے اسٹویتروں کو جرور سیئر کیا کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سب چیزوں کا لاب لے سکیں انہی کامناہوں کے ساتھ میں کہ آپ کر دیں منگل میں ہو آپ لوگ خوش رہے ہیں مست رہے ہیں مانگاہی تری کے عصیم کرپہ اسی پرکار آپ لوگ کو بنی رہے اور اگر آپ ہمارے چینل سے نینے جڑے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سسکرائب بھی کیا ہے تو اسے سسکرائب جرور کرنے ساتھی بیل آئیکن بٹن کو دوائیں تاکہ ہمارے نت آنے والے بیڈیو کا کہ جو سوچنہ ہے وہ آپ کے پاس تک پہنچ سکے آج اتنا ہی نمشکال خوبصانتی